غزبہ احد ہی کا تذکرہ ہے اس کے حالات ہیں واقعات ہیں اس پر تفسرہ ہے فرمایا وَعِذْ غَدَوْتَ مِنْ حَلِك اے نبی ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب صبح کے وقت آپ نکلے تھے اپنے گھر سے دھروانوں سے تبویع المؤمنین اور آپ معمور کر رہے تھے اہل ایمان کو مقاعدہ للقتال لڑائی کے ٹھکانوں پر یعنی صف بندی ہو رہی ہے مورچہ بندی ہو رہی ہے واللہ سمیع العلیم اللہ تعالی سننے والا جاننے والا تھوڑا سا پس بندر ذہن میں رکھیے غزبہ احد جو ہے یہ سن تین میں ہوا ہے اس سے پہلے مسلمانوں کی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا اہم ترین غزبہ غزبہ بدر ہے جو ایک سال پہلے ہوا تھا سن دو ہجری میں لیکن اس غزبہ بدر میں مسلمانوں کو موجزانہ طور پر اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی تھی لیکن عربوں کی یہ خاص نفسیات ہے بدترین شکست کے باوجود بھی مشرقین عرب نے ہمت نہیں ہاری بلکہ جاتے ہی آئندہ جنگ کی تیاری شروع بھی حالانکہ ان کی جو بھی قیادت تھی اس کا بڑا حصہ ختم ہو چکا تھا سردارانِ قریش کا آخر حصہ جو ہے تہہ تیغ ہو گیا تھا غزبہ بدر میں لیکن انہوں نے اس کے بعد ساری چیزیں چھوڑ کر جنگ کی تیاری شروع کی انتقام لیں گے اور تین ہزار کا لشکر لے کر ایک سال کی تیاری کے بعد وہ پہنچے و حملہ آور ہوئے مدینہ پر اور مدینہ سے چند میل باہر عہد تک وہ پہنچ گئے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا آپ صحابہ سے مشاورت طلب کی اور اس میں آپ کا اپنا رجحان یہ تھا کہ مدینہ کے اندر محصور ہو کر دفاعی جنگ کی جائے کچھ اور لوگوں کا بھی یہ خیال تھا عبداللہ ابن عبید جو منافقین کا سردار ہے اس کا بھی یہی خیال تھا لیکن کچھ جوشیلے مسلمان تھے نوجوان خاص طور پر جنہیں غزوہ بدن میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا تھا وہاں تو صرف تین سو تیرہ تھے بہت سے مسلمانوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ غزوہ ہوا ہے اس وقت جب نکلے ہیں کہ کیا مہم درپیش ہے وہ تو صورتحال ہی کچھ اور تھی صورتحال میں اس کی تفصیل آئے گی تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے لیکن بھار کیف انہیں احساس ہوا کہ ہم تو محروم رہ گئے اس پہلی جنگ میں جوہر دکھانے سے اور مشرقین کے خلاف جو ہے وہ اپنا غیز و غزب نکالنے سے اب ان میں بڑا جوش و خروش تھا ذوق شہادت بھی تھا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کی رائے کو منظور کرتے ہوئے فیصلہ کیا باہر نکل کر جنگ کرنے کا ایک ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ تھا لیکن راستے ہی میں عبداللہ ابن عبی واپس ہو گیا اور اس کے ساتھ تین سو مسلمان بھی تھے اس کے ساتھی تھے یا کچھ کچھ پکے مسلمان تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ہماری رائے نہیں مانی گئی ہماری رائے یہ تھی کہ مدینہ میں محصور ہو کر جنگ کیا جائے اور ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ مدینہ میں دفاعی جنگ کی جا سکتی ہے اور کھل کر میدان میں مقابلہ اگر دشمن بڑا ہو تو مشکل ہوتا ہے تو لہٰذا ہم تو واپس جا رہے ہیں ہم شریک نہیں ہوتے تو یہ ایک بڑی صورتحال بہت لازق ہو گئی تھی وہاں تین ہزار کا لشکر اور یہاں پہلے ہی ون تھرڈ تھے تین سو اور نکل گئے تو اب ون فورت رہ گئے ایک اور چار کی نسبت تھی اور اس میں بھی دو ایسے گھرانے تھے قبیلے تھے مدینہ کے کہ ان کے دل میں بھی احساس پیدا ہوا کہ واپس سے نے لیکن پھر کچھ لوگوں کے کہنے پر اور کچھ اللہ کی طرف سے انہیں کوئی تقویت ملی ہے اور پھر انہوں نے اپنا فیصلہ بدل ڈالا باہر کے وہ جنگ ہوئی شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی لیکن بعد میں فتح جو ہے وہ شکست میں بدلی اس کے اسباب کیا تھے وہ سب یہاں پر بیان ہوں گے لیکن یہ بہت اہم واقعہ صیرت کا اور بہت سخت مرحلہ تھا مسلمانوں کے لئے قرمائے کہ اللہ سمیع العلیم اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے جب تم میں سے دو گروہوں نے دو قبیلوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ بھی ہمت ہار دے واپس جانے کی تیاری انہوں نے بھی شروع کر لی تھی حالانکہ اللہ تعالی ان دونوں کا مددگار تھا پشپناہ تھا وَعَرَ اللَّهِ فَلْيَتَوَقِّرِ الْمُومِنُونَ اور اللہ ہی پر توقع کرنا چاہیے اہلِ ایمان یہ بنو حارسہ اور بنو سنمہ دو قبیلے تھے دو گھرانے تھے تو اگرچہ اس آیت میں ان کا ذکر آ گیا ہے ایک معنی میں کہ دو گھرانے ایسے تھے جنہوں نے ہمت ہارنے کا ارادہ کیا تھا لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں بہت عزیز ہے اس لیے کہ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی تو ان کا پشپنا تھا مددگار تھا تو یہ تو ہمارے لئے بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے وَعَرَ اللَّهِ فَلْيَتَوَقِّرِ الْمُومِنُونَ اللہ ہی پر توقع کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَانْتُمَ ذِلَّا اللہ تعالی تمہاری مدد کر چکا ہے اس سے پہلے بدر میں اور جبکہ تم بہت ہی کمزور تھے تعداد میں بہت کم تھے فَتَّقُ اللَّهَ لَعَنْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور صرف تعداد میں کم نہیں تھے وہاں تو مسلمان تقریباً غیر مسللہ تھے تین سو تیرہ کی لشکر میں صرف آٹھ تلواریں تھیں اندازہ کیلئے ہر ایک کے پاس تلوار بھی نہیں ہے بلکہ آٹھ تلواریں کل اس کی وجہ بعد میں سامنے آئے گی کہ اصل میں نکلے نہیں تھے لشکر سے مقابلے کے لیے نکلے تو تھے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے بعد میں معلوم ہوا کہ ایک نشکر جو ہے ابو جہل لے کر چلا آرہا ہے مکہ سے تو وہیں سے جو ہے اس کے مقابلے کے لیے مسلمان جو ہے وہ تیار ہو گئے انہتے اسی حالت میں تو وہ اس انتو بازلہ تم انتہائی کمزور تھے کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا تمہارا اور کفار کے نشکر کا وہ پوری تیاری سے آئے تھے ایک ہزار اور تمہارے پورے نشکر میں دو گھوڑے تھے اور آٹھ تلوارے تھے پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تاکہ تم اس کا احسان مانو اس کا شکر بجانا ہو استقول للمومنین اے نبی جب آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے تمہاری تصدی کے لیے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کو بھیجے بسلاسطی آلاف من الملائکت منزلین تین ہزار فرشتے آسمان سے اترتے ہوئے بلا کیوں نہیں ان تصورو و تتقو بلکہ اگر تم صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرو اور تقوی کی نبیش اختیار کرو وَيَا تُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ حَذَا اور دشمن جو ہے وہ تم پر اچانک حملہ کر دے حملہ آبا ہو جائے اچانک يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ آلافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ تمہاری مدد کے لیے پانچ ہزار فرشتے بھیجے گا جو نشان زدہ ہوں گے یا نشان زدہ گھوڑوں پر ہوں گے یہ مسلمانوں کے اتمنان کے لیے کہا گیا کہ تین ہزار کا اگر رشکر ہے تو تین ہزار فرشتے بھی ہماری طرح سے ہیں مدد کے لیے تمہاری اور اگر اچانک حملہ ہو جائے تو پانچ ہزار وَمَا جَعَلَهُواهُ إِلَّا بُشْرَا لَكُمْ اور یہ تو اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تم خوش ہو جاؤ تمہیں بشارت دینے کے لیے تمہارے اتمنان قلب کے لیے وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کے مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا بھی جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ ان فرشتوں کے اوپر موقوف ہو اس کی مدد بلکہ یہ ہے کہ اسے ضرورت نہیں ہے وہ جیسے چاہے مدد کرے وہ على کل شائع انقضیر ہے لیکن تمہارے اتمنان کے لیے اس نے وعدہ کیا تھا کہ اتنے فرشتے بھی جو ہیں وہ آئیں گے عزیز الحکیم وہ زبردست ہے غالب ہے حکمت والا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور یہ سب اس لیے تھا تاکہ کافروں کا ایک طبقہ جو ہے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے انہیں ہلاک کر دے اَوْ يَقْبِتَهُمْ یا انہیں زنیل و خار کر دے فَيَتْقَلِبُوا خَائِبِينَ اور وہ لوٹ جائیں ناکام اور نامراد ہو کر جیسے غزوہ احد میں ستر رہر ہو گئے تھے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ غزوہ احد میں بھی یہی کچھ ہوگا لَيْسَنَكَنْ أَمْرِ شَيُونَ اے نبی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ یا تو اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دے اَوْ يُعَذِّبَهُمْ یا انہیں عذاب دے سزا دے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ یقیناً وہ ظالم تو ہیں اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب حالات میں پڑھتا کھایا تھا پہلے مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی پھر کچھ لوگوں کی غلطی سے جس کی تفصیل آگے آئے گی وہ فتح شکست میں بدلی اللہ تعالیٰ نے بھی چاہا ہے مسلمانوں کو سبق سکھانا اور اس وقت یہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید ہوئے آپ کے رخصار پر بھی خون کا فوارہ پہ نکلا ہے زخم آیا اور پھر یہ کہ آپ بے ہوش بھی ہوئے تو اس قیفیت میں آپ کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا کہ جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا اس پر کچھ قدرِ گریفت آئی ہے کہ آپ رحمت اللہ العالمین بنا کر مہدے گئے اور یہ اختیار کے ہدایت کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی یہ اللہ کا فیصلہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے یا ان کو سزار دے ہاں اللہ تعالیٰ لے ہاں اللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ